نماز کا سواب دیکھتا ہے مسجد نبراہی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا سواب پچانس نب ہزار نمازوں کا سواب ہے اتنے کچھ نصیبی کے بات ہے جو لوگ حج کر جاتے ہیں حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے بدرے میں اللہ تبارک وطلہ ایک نمازوں کا سواب دیکھتے ہیں اور دیکھیں اللہ کے بیرے میں اس سواب کو سواب نے مردینہ تل مدوورہ کے بارے میں بتایا بدینہ اللہ کی نمازے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا وحیو تگو فرم پو ہیتنے کی قرآ تاکنل مجھے ایسے ایسے علاقے کی طرف جانے کا حکم دیا گیا جو سارے شہروں سے پاک اور ساف ہے اللہ کی نمازے صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاللہ یتر否 پہلے بدینہ الغورہ کا نام یسری بتا اللہ کی نمازے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا میں اس کا نا مدینہ تولہورہ رکھتا ہوں اس کو تاوہ کہا گیا اس کو تیوہ کہا گیا اس کو تیوہ کہا گیا اس کو منورہ کہا گیا مدینہ تولہورہ اس کو کہا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں جو مکہ جائے اور مدینہ جائے اس نے سفر گویا کہ ناقص کیا مکت المکرامہ تو چلا گیا لیکن اللہ کے نبیلہیں اس سلام کو سلام کی روزن کے حاضر یہ اس نے نہ دی اللہ کے نبیلہیں اس سلام جس مکتی میں آپ آرام کر رہے ہیں خدا کی غشام اور دنیا کی سارے چہہ سے بڑھ کر پاپ اور سارے گار وہ کتنی مبارک ہوں گی مکتی جو اللہ کے نبیلہیں اس سلام کے بسم سے بس کی گئی ہیں وہ اس جلال پر جائیں گے وہ پاپ شہر ہے اللہ کے نبیلہیں اس سلام نے کروایا آیت العیمانی اکوڑا سار ایمان کی نشانی یہ ہے جو مدینہ واروں سے بحبت کرے وعالیت المنافقی ربدالانسار منافق کی نشانی یہ ہے جو مدینہ واروں سے بحبت کرے انسار جو مدینہ واروں کو کہتے ہیں جو باہر واروں کا اکرام کرتے تھے استحبال کرتے تھے مہاجرین کا اکرام کرتے تھے مہاجرین کا استحبال کرتے تھے اللہ کے نبیلہیں اس سلام نے فرمایا جو جانت سارے گنیا میں جائے گا لیکن وہ حبین شرکے میں جاہی نہیں ہوگا اللہ کے نبیلہیں اس سلام اس سلام جہاں پر آرام کر رہے ہیں اور دنیا تو سب سے پاک جگہ ہے اللہ مبارک بہتالا اس مبارک شکر میں بھی اگر اپی آدمی وہاں کے کھانے میں اتراس کرے دو والوں نے کھانا اچھا نہیں دیا شالن اچھا نہیں دیا آن یہاں گروش اچھا نہیں دیا ناشپری کے سفر اپنے زندگی میں نہ لائے ہم کی دو لے کر رہے ہیں ہم نے ایک آگی صاحب کو دیکھا کبھی بات نہیں کر کر رہے ہیں ہمیں شاہ خاموش کھا لیتے تھے ہر پور والے کوشش اس بات کی کرتے ہیں ہمارے حجات کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ انہیں آرام دے ہیں لیکن کبھی کبھی حالہ میں سے آ جاتے ہیں تو چاہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دن اور جان کی کوشت کر کے وہ پوروانی دیتے ہیں کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں جنہیں ہمیں سبر کرنا پڑتا ہے کبھی بس لیٹ ہو جاتی ہے کیا عجیب پوروالا ہے بس کہا کہ 6 بجے 7 بجے ابھی تک بس نہیں آئی ہمارے پوروالے کی گلتی نہیں ہوتی بلکہ بیوری کی گلتی ہوتی ہے تو چارے کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا آنے میں دیل ہو گیا تو میں نے تو حج کے لئے جائے ہیں ناشکری کی صفت ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے شکر بزاری تو سکتا ہے ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لئے محروم کر دیں جہاں کا جہاں کی دھئی کتری کھٹی ہے کسی صاحب نے کہا تھا خواہ میں آکر اللہ کے لئے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہمارے شہر میں آکر بلکس پر آ کرتے ہو ہمارے پاس شہر میں آکر اعتراض کرتے ہو حالات آتے ہیں ہر ایک پر آتے ہیں لیکن حج کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ حج کرنے کی کوشش کریں آپ کے ساتھ معلومین ہوتے ہیں کس طرح حج کرنا ہے کس طرح حج کرنا ہے کس طرح حج کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ مولان آکر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے جیدر علماء آپ کو سنجھائیں گے نہیں بتا رہا تھا میری آخری پر کے ہے کہ آدمی صبر اور شکر اس صبر میں سیکھیں زیادہ سے زیادہ صبر کرتے ہیں شکر بزارے خرحان میں خوش رہنا یہ دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے عقیبی مددیں آتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے عقیبی مصراتیں آتی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سنجھ سے جرامل کی پرکی بتا فرمائے اللہ تعالی کی طرف فرمائے اللہ تعالی کی طرف سے عقیب سے اثر